اس کے کئی نام مفسرین نے قرآن میں تفسیروں میں ذکر کیے ہیں اس کا نام صورت الاخلاص بھی ہے اس کا نام صورت التوحید بھی ہے اس کا نام صورت نور بھی ہے کہ اس کے سمجھنے والے کا ایمان جو ہے وہ نور توحید سے مکمل ہو جاتا ہے اس کے نام صورت نجات بھی ہے اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اس کا نام صورت براہ بھی ہے کہ کفر اور شرک سے براہت کا اعلان ہے اس کا نام صورت منفرہ بھی ہے کہ شیعتین اس سے بھاگتے ہیں اس کا نام صورت اساس بھی ہے کہ عقیدے کی کیا حصیبت ہے اللہ کے بندے روزانہ ہم کہتے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے آخر تو چل رہا ہے لا حول والا خود بھئی اس کی سلک جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب وہ ہل جاتی ہے آباد رکھ جاتی ہے آپ ضرور شریف پڑھیں چھوڑیں جیو دین کو تو انشاءاللہ زندگی میں تو سمجھ نہیں آتا پرنے کے بعد شاہ سمجھ آتا ہے تو یہ صورت مبارکہ جو ہے یہ اساس ہے اساس مہنے یعنی عقیدے کی بنیاد ہے اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ نے سات آزمانوں اور سات زمینوں کی گویا بنیاد اسی پہ رکھی ہے تو اس صورت مبارک کے کئی اسماع مبارکہ ہیں اور یہ ایسی شان والی صورت ہے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے انصاری تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے ان کی طبیعت یہ تھی کہ وہ جب نماز پڑھاتے کوئی بھی صورت نداوت کرتے لیکن آخر میں قلوہ اللہ آہ ضرور پڑھتے تو ان مقتدین لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے جب آپ نے دوسری رکعت میں ایک اور صورت پڑھ لی ہے لیکن پھر آپ صورت اخلاص ملاتے ہیں اور تنہیں کہا بھائی مجھے امام رکھنا ہو تمہاری بلدی نہ رکھو تمہاری بلدی میں صورت اخلاص نہیں چھوڑ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصہ آیا آپ نے صحابی کو طلب فرمایا آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم ہر نماز میں صورت اخلاص کو دہراتے ہو اوہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں احبہا مجھے اس صورت سے بڑی محمد ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبہ کا دخل الادخلق الجنہ اس کی محبتیں اللہ نے تمہیں جنت کا حق دار بنا دیا ہے اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آیا ہے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صورت اخلاص دس دفعہ پڑتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سو دفعہ پڑتا ہے بَنَلَّهُ لَهُ قَسْرًا فِي الْجِنَّةِ اللہ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اِذَنْ تَسْتَقْصِرُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ ہم تو پھر سو دفعہ سے بھی زیادہ پڑھا کریں گے آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہیں تم جتنے پڑھتے جاؤں گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے محل بناتے جائیں گے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت میں سو دفعہ صورت اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اور دائیں کروٹ پر لیٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں فرمائیں گے میرا بندہ آپ داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤں صورت اخلاص کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے اور اسی طرح ایک حریص مبارک میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی میرے رزق میں تنگی ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے گھاٹا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جب تم اپنے دکان میں داخل ہو یا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو کوئی آدمی ہو یا نہ ہو اس وقت کہو اور اس کے بعد ایک دفعہ صورت اخلاص پڑھ لو اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں کشائے کش فرما دیں گے صحابی فرماتی ہے میں نے عمل کرنا شروع کیا اللہ نے میرے لئے دروازے رزق کے کھول دیئے ہر طرف سے مجھے رزق ملنے لگ گیا یعنی کونسی مشکل بات ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو یا کروبار کی دکان میں داخل ہو ایک دفعہ سلام آپ نے فرمایا بندہ نابی ہو تو اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آدمی داخل ہو تو یوں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور اس کے بعد صورت اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں والی صورت ہے حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے صحابہ نے عرض کیا اینا یستی او یا رسول اللہ حضور ہم میں کس کی طاقت ہے کہ روزانہ دس سپارے منزل قرآن پاک کی پڑھا کرے بعض خوش نصیب ہیں جو پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایک دفعہ اگر تم صورت اخلاص پڑھ لو تو یہ سلس قرآن کے برابر ہے تو گویا تم نے تین دفعہ پڑھ لیا تو پورے قرآن کے برابر یہ صورت ہو گئی مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن قرآن کے تیسرے حصے کے برابر کیوں ہیں انہیں فرمایا کہ سارے قرآن کے اندر مضامین جو ہیں اصل بنیاد جو ہے اساس جو ہے اصول سلاسہ جو ہیں ال ایمان و سلاسیات جو ہیں وہ تین عقیدے ہیں ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ رسالت ہے اور ایک عقیدہ مہاد یعنی قیامت ہے تو جب توحید آ گئی تو گویا قرآن کا تیسرا حصہ آ گیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بڑی عظیم و شان عظمت عطا فرمائی ہے اور اس کے شان نزول کے بارے میں شان نزول یا اسباب نزول اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کن حالات میں صورت نازل ہوئی اس کو اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے مفسرین کی اسطلاح میں شان نزول بھی کہا جاتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مشرقین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے الہ ایک ہے معبود برحق ایک ہے تو آپ ہمیں یہ تو بتائیں اپنے خدا کا نصب تو بتائیں اپنے خدا کا تعارف تو برا کرائیں اپنے خدا کا کوئی خاندان کوئی وجوہات تو بتائیں اور یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا خدا سونے کا بنا ہوا ہے پیتل کا بنا ہوا ہے لوہے کا بنا ہوا ہے کسی چیز سے خدا بنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت مبارک بیان فرما کے مشرقین کا رد فرما دیا کہ وہ ذات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی مجموعہ صفات ہیں تمام صفات کمال اور جمال سے متصف ہیں لیکن اس کی کنہ کو اور اس کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کی آیات پر ندر ڈالیں اس کو سمجھنا ہے اس کی صفات پر ندر ڈالیں اس کو سمجھنا ہے اس کی قدرت پر ندر ڈالیں اس لئے اللہ نے حکم دیا اور یہ بھی حاجی صاحبان یاد رکھ لو جب کوئی اہم آرڈر ہوتا ہے اہم حکم ہوتا ہے وہاں اللہ اپنے نبی کو کل کے لفظ سے حکم دیتے ہیں جیسے یہاں فرمایا کہہ دو کہ کل ہو اللہ اسی لفظ اللہ میں اس میں ذات بھی آ گیا اور تمام صفات بھی آ گئی جیسے اللہ فرماتے ہیں ہوا اللہ 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 لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم تو صرف لفظ اللہ کہنے سے تمام صفات کا استہدار ہو گیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو متصف انبسائر صفات اللہ وہ ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات جمال سے متصف ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات عجز اور نقص سے پاک ہے دروش شریفی پڑھیں اور جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اے حربانی کر کے جلدی جلدی بیٹھ جائیں وقت بھی ضائع نہ کریں دروش شریف پڑھیں لیکن محبت سے دروش شریف پڑھیں موسیقی